وہ نظارہ تیرے نظاروں میں فلمیں گھونتی ہیں تیرے نظاروں میں ناچ اور گانا گھونتا ہے تُو نے کہاں بھی سوچا ہی نہیں کہ تیرے بڑے قوم تھے اور تیرے بڑوں نے کیا فرمانیاں دی تیرے بڑوں نے کیسے ان تک دین پہنچایا آج مجھے ایسی والا کمرہ مل گیا ہے آج مجھے سکون بالی زندگی مل گئی ہے تُو رب کو بھی بنا بیٹھا رسول کو بھی بنا بیٹھا نماز سے کتراتا فجر نہیں پڑی تو زور گئی ہمارا کیا ہے جب آسان وقت ہوتا ہے ہم رب کو بھول گئے رسول کو بھول گئے تین کو بھول گئے سلام کو بھول گئے ہر چیز کو بھول گئے ذرہا مشکل وقت پڑی تو جناب سجدوں میں گر گئے اور جناب پھر توبہ اللہ کی اور ذرہا مشکلات آگئی تو سجدوں میں گر گئے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی مسکلاتی ہوگی کہ کیسا میرا بندہ ہے جب مشکلات پڑتی ہیں تو میرے سامنے جھگ جاتا ہے اور ذرہا میں دولت دے دوں ذرہا میں شہرت دے دوں ذرہا میں معاملات دے دوں تو اکڑ کے چلتا ہے مجھے بھول جاتا ہے یہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بیرزری سے نہیں آج پوری امت پوری امت کے اندر جتنی مشکلات ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفی وسلمہ کے سنت کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پھڑا ہوا تھا ہم دائبائیں نہیں دیکھتے تھے ہم جناب آگے پیچھے نہیں دیکھتے تھے کون نراغ ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیس اور دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ یہی گردش زمانہ تھی یہی مٹی تھی یہی زمین اور آسمان تھے یہی سورج اور چاند تھے یہی تارے تھے یہی شام و سہار تھے جس پر ہمارے بڑوں نے ہزاروں سال حکومت کی آج ہم نے جن کو بڑا بنایا ہوا ہے وہ کبھی کشکول لے کر امریکہ کے پاس کبھی کشکول لے کر برطانیہ کے پاس کبھی کشکول لے کر روس اور چائنہ کے پاس کبھی کشکول لے کر آئیے مہم اور آنمی بینک کے پاس آج پوری قوم کی عصد گرمی رکھوا دی آج پوری قوم کو بنوا کے رکھ دیا بیکاری بنا کے رکھ دیا کیا ہم بیکاری تھے اکبال کہتا ہے میں غرض کچھ سے کیا کہوں کہ وہ سہرہ نشیق کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہ آگر اس نے بات ہی خطل کر دی کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھیج کے الفاظ میں رکھ دوں کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں تجھے الفاظ میں بتا دوں کہ وہ کون تھے جن کے پاس امارتیں بھی تھیں جن کے پاس حکومتیں بھی تھیں لیکن کیا تھا حضرت سعید بن عامر الجماحی بڑے برکت والے ہیں آپ کی بات اسلام کے نظام کے لیے قیامت تک کے لیے منارہ دور ہے حضرت سعید بن عامر الجماحی آج ہمارا ایک کوئی وزیر ایک کوئی ام این اے کوئی ام پی اے وہ بردن میں نہیں آتا وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے سرا قصد میں جائے وہ جناب عیاشیہ بدماشیہ اور جناب سارا کچھ حضرت سعید بن عامر الجماحی آپ ہمز کے گورنر ہیں اور آپ کی شکایت آگئی حضرت فاروق عاظم کے پاس تین چار شکایتیں آگئی حضرت فاروق عاظم کے پاس جب آپ کی شکایت آئی تو آپ نے خط لکھا کہ آپ ذاتی حیثیت میں میرے پاس پیش ہو ایک دن حضرت جناب فاروق عاظم مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تو ایک شخص اس نے اپنا سامان بادا ہوا اور ایک لگڑی کے ڈندے کے ساتھ لٹکایا ہوئے ایسے اور مسجد کے اندر داخل ہو رہا حضرت عمر نے ایسے دیکھ کر کہا کہ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ حمز کا گورنر سعید بن عامر الجمحی نہیں تو لوگوں نے کہا جی یہ حمز کا گورنر سعید بن عامر الجمحی ہے آپ نے بنایا انہوں نے نماز پڑھی بنایا آپ نے فرمایا سواری کہاں ہیں انہوں نے کہا حضور وہ تو قوم کا امانت تھی وہ تو پیدر مال میں جمع کر آ گیا ہے آپ نے فرمایا حمز سے یہاں کیسے پہنچے انہوں نے کہا حضور پیدر پہنچا ہوں آپ نے فرمایا تم نے سواری کیوں استعمال لے گئی انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے حکومتی حیثیت کا ترجمان بن کر نہیں آیا میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں اس لیے سواری بیتر مال میں جمع کر آ کے آیا ہوں حضرت سعید بن عامر الجمحی نے بیٹھے بیٹھے آؤ انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف کچھ شکایت ہے انہوں نے کہا جی بتایا کیا شکایت ہے انہوں نے کہا یہ شکایت تو یہ ہے کہ آپ صبح گھر سے دیر سے نکلتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا حضرت سعید بن عامر الجمحی کو کہا کہ آپ اس کی سفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی بلکل کہنا چاہتا ہوں صبح دیر سے گھر سے اس لیے نکلتا ہوں کہ میری گھر والی بیمار ہیں اور گھر کا سارا کام خود کرتا ہوں میرے پاس کوئی سرکاری نوکر چاکر اور غلام نہیں ہے اس لیے سارے کام نبتا کر گھر سے نکلتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ایک سوپ ہے جسے میں پورا ہفتہ پہلتا ہوں لیکن ایک دن میں اس کو دھوتا ہوں اور اس کو سوپنے تک میں انتظار کرتا ہوں جب وہ سوپتا ہے تو شام ہو جاتی ہے لہذا اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا انہوں نے کہا جی آپ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں حضرت عمر نے کہا آپ کی شکایت آئی انہوں نے کہا جی مرگی کے دورے نہیں پڑتے ہیں مقام تنائیم پر حضرت خبیب بن عدی کو جب نٹکا کر سزا دی گئی وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے جب وہ میں حالت کفر والا منظر حالت جہالت والا منظر یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ بھشی کے دورے پڑ جاتے ہیں حضرت عمر نے مسکرانے لگے حضرت عمر مسکرانے لگے اور کیا کر کہا کہ جا کر امارت سبھال لے تو حضرت سعید بن عامر الجمعہی نے کہا نہیں اب میں گورنر نہیں بنوں گا اس لیے کہ قوم کی شکایت میں خلاف آجت کی میں گورنر نہیں قبول کروں گا تو حضرت عمر رونے لگے آپ نے فرمایا اگر پسنے کے لئے اکیلہ عمر ہی رہ گیا ہے جاؤ جا کر گورنر جمعہی حضرت سعید بن عامر الجمعہی حضرت سیدنا فاروقیعظم کے دور میں بسال کر گئے آپ بسال کر گئے ایک دن حضرت فاروقیعظم تمام صحابہ کے ساتھ مشیرات کے ساتھ مسجد نبی میں جمع تھے تو حضرت فاروقیعظم نے سب سے کہا کہ چلو بھئی سب سے اپنی اپنی تمناوں کا احظار کرو اب اللہ سے دعا کرو کیا کرو تو کیا کرو آپ کی تمنا کیا ہے حضرت فاروقیعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سب سے کہا کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنا مال دے میں تیری راہ میں خرچ کروں کسی نے کہا یا اللہ مجھے اتنی صحت اور عمر دے میں تیری راہ میں عبادت کروں کسی نے کہا یا اللہ مجھے جناب اتنا طاقت اور خوبت دے کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں تو حضرت فاروقیعظم سے سائے کہنے لگے کہ آپ بھی تو کوئی دعا کریں آپ کی دعا کیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور عرضو جناب عمر ہے اور جناب عمر کی چاہت کیا ہے حضرت جناب فاروق عاظم سے کہا کہ آپ بھی تو اپنی چاہت بیان کریں آپ بھی تو کوئی دعا کریں تو حضرت فاروق عاظم نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ سعید بنامیر الجمعہی جیسا ایک گورنر آمدے دے یہ ہے اسلام کے وہ ذری باپ جن کو چھوڑ کر آج امت مسلمہ در بدر ٹھوکرے کھا رہی ہے آج وہ سوچ ہی مار کی گئی ہے اکبال کہتا ہے اگر چاہوں تو لقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے خضوطر ہے وہ نظارہ تیرے نظاروں میں فلمیں گھومتی ہیں تیرے نظاروں میں ناچ اور گانا گھومتا ہے تُو نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تیرے بڑے قوم تھے اور تیرے بڑوں نے کیا قربانیاں دی تیرے بڑوں نے کیسے تُو تقدیم پہنچایا آج تجھے ایسی والا کمرہ مل گیا ہے آج تجھے سکون والی زندگی مل گئی ہے تُو رب کو بھی بنا بیٹھا رسول کو بھی بنا بیٹھا نماز سے کتراتا فجر نہیں پڑی تو زور گئی زور پڑی تو اثر گئی اثر پڑی تو مغرب گئی اس طرح بات نہیں بنے گی اکبال کہتا ہے کبھی ہے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا جس کا ہے ایک کوٹ روٹا ہوا تارا وہ کیا وقت تھا جب خالد بن ولید کے ہاتھوں میں نوٹ آٹھ تلوارے ٹوٹ رہے تھی بوتا کے مقام پر اور آج وہ کیا وقت آگیا کہ اس قوم جس قوم کے اندر اکبال کہتا ہے نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کمکوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی لیکن آج اس کے سربراہان نے اور اس قوم کے بڑوں نے ان کو بے ذوق کر کے رکھ دیا ان کو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری منزل کیا ہے جانا کدھر ہے کمانے والا بھی پریشان نقصان اٹھانے والا بھی پریشان دکان پہ جانے والا بھی پریشان پٹری میں جانے والا بھی پریشان کارخانہ کھولنے والا بھی پریشان گھر میں بیٹھا بھی پریشان باہر جانے والا بھی پریشان اتنی بے یقینی کی صورتحال کبھی پہلے تو نہ تھی اب کیوں ہے اس کی وجہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے در سے موڑا ہے اب اللہ اور اس کے رسول کے رحمت کے دروازے کبھی اپنے نافرمانوں کے لیے نہیں آنے آتے اس کے تو اللہ کی رحمت اس وقت آتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر تیری نسرت کو پریشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے یار صحابہ تین سو تیرہ ہو گڑنیا چوز کر پوری دنیا کے اوپر فتح پالے آج ہم ایٹم بم رکھتے ہوئے بھی ہماری طاقے کا پھ رہی ہو آج ہم ساری طاقتے رکھتے ہوئے بھی اور سارے خداکے اور کھانا کھا کر بھی ہم یہ کہیں کہ نئی چیز دین پر کون چل سکتا ہے دین تو بڑی مشکل چیز ہے دین پر کیسے کلے چلا جا سکتا ہے تو جب صحابہ دین پر چل سکتے ہیں ہم کیوں نہیں چل سکتے ہیں اس لیے ہمیں سب کو اپنا آپ بدلنا ہوگا اور انشاءاللہ جس طرح رام اکبال نے کہا کہ ہم پٹ کے ہوئے آہو کو پھر سو حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے تڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور مدون سے انہیں وعش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ